یدی آپ انہے بھاشا میں نہیں بات کرتے ہیں تو آپ وشواسی نہیں ہیں یدی آپ انہے بھاشا کا گیان نہیں رکھتے ہیں تو آپ کے پاس پاویتر آتما نہیں ہے یدی آپ انہے بھاشا نہیں بولتے ہیں تو آپ وشواسی نہیں ہیں ایسی باتیں بہت سارے لوگ آج کے سمعے میں بولتے ہیں اور ان کا ماننا یہ ہے کہ انے بھاشا بولنا ضروری ہے آج اس ویڈیو کے اندر میں اسی وشے کے اوپر بات کروں گا اور اس بات کا خلاصہ کریں گے کہ کیا انے بھاشا میں بات کرنا ضروری ہے کیوں انے بھاشا بولنا ضروری ہے جس کے پاس انے بھاشا کا بردان نہیں ہے کیا وہ سورگ نہیں جائے گا یا پھر جو لوگ انے بھاشا میں بات کرتے ہیں کیا وہ انہیں وشواسیوں سے بلکل الگ ہوتے ہیں ان ساری باتوں کو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ سانجھا کرنے والا ہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دیا آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بھوشنے میں جتنی بھی ویڈیوز ہم بناتے ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو ویڈیو کو آپ انتے تک ضرور دیکھیں تو پریمیترو یدی آپ کے پاس انہیں بھاشا بولنے کا وردان نہیں ہے تو آپ سورگ جائیں گے یا نہیں جائیں گے یا پھر آپ اچھے وشواسی ہے یا نہیں ہے یا آپ وشواسی ہی نہیں ہے یا پھر جو لوگ انہیں بھاشا میں بات کرتے ہیں وہ آپ سے سپیریئر ہیں کیونکہ آپ انہیں بھاشا نہیں بولتے ہیں وہ لوگ انہیں بھاشا بولتے ہیں اس لیے وہ وشواس میں زیادہ مجبوط ہیں وہ سورج جائیں گے وہ پرمیشور کے نکٹ ہیں یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ وہ سپیشل پرمیشور کے لوگ ہیں جن کو انہیں بھاشا بولنے کا وردان ہے سب سے پہرے اس بات کو جان لیتے ہیں کہ یہ کونسپٹ یا پھر یہ جھوٹی شکشہ کہاں سے آئی ہے دوستو ہمارے آس پاس آپ نے پینٹیکاوسٹل چرچس کو تو دیکھا ہوگا یہ شکشہ پینٹیکاوسٹل چرچس سے آئی ہے وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ یدی آپ کے پاس انہیں بھاشا بولنے کا وردان نہیں ہے تو آپ وشواسی نہیں ہیں یا پھر آپ سورگ نہیں جائیں گے یا پھر آپ کے پاس پویتر آتما ہی نہیں ہے دوستو میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس پرکار کی شکشہوں سے بلکل دور رہیں کیونکہ منوشے کا وشواسی ہونا یا اس کے پاس پویتر آتما کا ہونا یا پھر اس کا سورگ جانا یہ اس بات پر نربھن نہیں کرتا ہے کہ آپ انہیں بھاشا میں بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں منوشے کا ادھار پرمیشور کے انگرے کے دوارہ ہوتا ہے اور پویتر آتما ویکتی کو اس دن مل جاتا ہے جس دن پرمیشور کا انگرے کسی ویکتی کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ بینہ پویتر آتما کے کوئی بھی منوشے پرویشو مسیح پر وشواس کر ہی نہیں سکتا ہے آئی ایم بائبل میں سے دیکھ لیتے ہیں بائبل اس کے وشیح میں کیا کہتی ہے یدی آپ ایفیشیو اس کا پہلا ادھیا ہے اور اس کے تیرہ اور چودہ بات کو پڑھیں گے تو وہاں پر پرمیشور کے وچن میں اس پرکار سے لکھا ہے اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے ستے کا وچن سنا جو تمہارے ادھار کا سو سمچار ہے اور جس پر تم نے وشواس کیا پرتیگیا کیے ہوئے پویتر آتما کی چھاپ لگی وہ ہے اس کے مول لیے ہوئے کے چھٹکارے کے لیے ہماری میراز کا بیان ہے کہ اس کی مہیمہ کی ستتی ہو پریہ مطرو یہ وچن ساف اور سپشٹ کر دیتا ہے کہ جس ویکتی پر پرمیشور کا انوگرے ہوا ہے اس پر پویتر آتما کی چھاپ لگ گئی ہے اب یدی کوئی ویکتی آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس پویتر آتما نہیں ہے کیونکہ آپ انہے بھاشا نہیں بولتے ہیں تو وہ سیدھا سیدھا پرمیشور کے وچن کا کھنڈن کرتا ہے پریہ مطرو میں آپ کو ساف اور سپشٹ اس بات کو بتانا چاہتا ہوں جب پرمیشور کا انوگرے کسی بھی ویکتی کے اوپر ہوتا ہے تو پرمیشور اپنی پویتر آتما کے دوارہ ہی اس کے من کو بدلتا ہے اور بینہ پویتر آتما کے کوئی بھی ویکتی پربویشو مسیح پر وشفاس کر ہی نہیں سکتا ہے اس لیے جب آپ نے پربویشو مسیح پر وشفاس کیا بینہ پویتر آتما کے تو کوئی ویکتی وشفاس کر ہی نہیں سکتا تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یادی آپ انہے بھاشا میں بات نہیں کرتے ہیں تو آپ کے پاس پویتر آتما کا دان نہیں ہے یہ بلکل گرد کونسپٹ ہے انبیبلیکل ہے اور اس پر وشفاظ بلکل بھی نہ کرے کیونکہ یہ جھوٹی شکشاؤں میں گنا جاتا ہے پریامیترو انہے بھاشا کو لے کر میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے یادی آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکپیشن باکس میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا اور اوپر آئی بٹن میں بھی میں اس کا لنک ڈال دوں گا آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس میں میں نے پوری طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ انہے بھاشا کیا ہے پھر بھی میں اس ویڈیو کے اندر تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں انہے بھاشا کیا ہے یادی ہم بائبل کے اندر دیکھیں تو پریریتوں کے کام کی پستک کے اندر جس انہے بھاشا کے بارے میں بات کی گئی ہے وہ انہے بھاشا بلکل الگ ہے اور پہلا قرآن تھی ہو اس کے بارہ ادھیائے میں جہاں پر انہے بھاشا کے بردان کے بارے میں بات کی گئی ہے اور چودہ ادھیائے کے اندر جہاں پر پولوس انہے بھاشا کے بارے میں بات کرتا ہے وہ پریریتوں کے کام کی پستک میں جو انہے بھاشا کے بارے میں بات کی گئی ہے وہ بلکل الگ ہے اب یہ انہے بھاشا کیا ہے بائبل کے اندر لکھائے کہ کوئی بھی بھاشا اس دنیا کے اندر اگر ہے تو اس کا ارث بھی ہے اور اگر کسی بھاہشہ کا اردھ ہے ہی نہیں تو وہ بھاہشہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب اگر کوئی ویکتی انہے بھاہشہ میں بات کر رہا ہے تو اس کا انواد کرنا بھی ضروری ہے اور اگر کوئی ویکتی انہے بھاہشہ میں بات کر رہا ہے اور اس کا انواد کرنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ کا اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا یہاں تک کہ اس ویکتی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایسے سمجھے میں اس کو انہے بھاہشہ نہیں بولنی چاہیے کیونکہ اس سے وشواسیوں کے بیچ میں گڑھ بڑی اتپن ہوتی ہے اور گڑھ بڑی اتپن کرنا پرمیشور کی آتما کا کارے نہیں ہوتا پویتر آتما کا کام ہوتا ہے ایکتہ کا کام کرنا ایک جھوٹ کرنا اور کلیسیا کی انتی کرنا تو اس لیے آپ کو ان ساری جھوٹی شکشاہوں سے بچنے کی ضرورت ہے اگر کوئی ویکتی انبھا شاہر میں بات کر رہا ہے اور اگر اس کا انواد کرنے والا کوئی وہاں پر نہیں ہے تو اس سے آپ کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا اور ایسا ویکتی کیول گڑھ بڑی کو ہوتپن کرتا ہے تو اس لیے آپ ایسی باتوں پر بلکل بھی وشواس نہ کریں جس دن آپ نے پرویش و مسیح پر وشواس کیا آپ کے وشواس کرنے سے پہلے ہی پویتر آتما کا کارے آپ کی جیون میں ہو گیا تھا اور بینہ پویتر آتما کے کوئی بھی ویکتی وشواس میں آگے نہیں بڑھ سکتا بینہ پویتر آتما کے کوئی بھی ویکتی پرمیشور کی آرادنا نہیں کر سکتا بینہ پویتر آتما کے کوئی بھی ویکتی پرمیشور کی آگیا کا پالن نہیں کر سکتا اس لیے ایسے لوگوں سے بلکل بچ کر رہے ہیں جو اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر آپ انہے بھاشا میں بات نہیں کر رہے ہیں تو آپ پویتر آتما پائے ہوئے نہیں ہیں یہ بلکل جھوٹی شکشہ ہے بائیبل کے بلکل ورود ہے اور خاص طور سے جو وچن میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا اس سے بلکل ہی بھن ہے اس سے بلکل الگ ہے پرمیشور کے وچن کو ایسی باتیں ایسی شکشہ اور ایسی ویچاردھارا پرمیشور کے وچن کو کاٹتی ہے تو پلیز آپ اس طرح کی باتوں پر وشواس نہ کریں انہے بھاشا اس بات کا پرمان نہیں ہے کہ آپ سرگ میں جائیں گے انہے بھاشا اس بات کا بھی پرمان نہیں ہے کہ آپ وشواسی ہیں یا نہیں ہیں اس دنیا کے اندر ایسے بھی بہت سارے وشواسی ہیں جو انے بھاشا میں بات نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ پرمیشور کی ارادنا کرتے ہیں پرمیشور کا پویتر آتما ہی ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے صحیح اور غلط کی شکشہ دیتا ہے اور آپ کے آتمک انتی میں آپ کی ساہیتہ کرتا ہے ہم آشا کرتے ہیں اس ویڈیو کے مادیم سے آپ لوگوں کو پرمیشور کے وچن کی صحیح شکشہ پرابط ہوئی ہے اور ان لوگوں سے بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں جو اس پرکار کی شکشہوں پر وشواس کرتے ہیں کرپیا کر کے اس طرح کی جھوٹی شکشہیں ساماج میں نہ پھیلائیں کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کی جھوٹی شکشہوں پر بے فضول کی بھی وشواس کرنے لگ جاتے ہیں اور پرمیشور سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں یعنی کسی کا بھی کوئی بھی پرشن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر اپنے پرشن کو لکھ سکتے ہیں تاکہ ہم اس کا اتر دے سکیں پرمیشور آپ سب ہی کو بہت عید کے ساتھ آشیر دیں